ناظرین قرامی پتھان یا پشتون قوم پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ یہ نہ تو کبھی کسی بادشاہ سے جری ہے اور نہ ہی ان پر کبھی کسی ظالم حکمران کا خوف تاری ہوا ہے دنیا میں اب تک کئی بڑی بڑی اقوام نے متعدد بار پتھانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی مگر سب کی سب ناکام رہے اور آدھی دنیا فتح کرنے والے سکندری آزم نے بھی جب افغانستان کے اندر قدم رکھا تو پتھانوں نے دنیا کے سب سے منظم فوج کو بھی دھول چٹھا دی اور یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کی صورت میں آج بھی ہمارے نظروں کے سامنے ہے لیکن آخر یہ پتھان کون ہے یہ کس نصد سے تعلق رکھتے ہیں یہ کس نبی کی امت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی آج کس ویڈیو میں ہم دنیا کی اسی بہادر قوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے ناظرین پتھان کو افغان اس لیے کہتی ہے کہ افغان حضرت سلمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند تھی لہٰذا انہوں نے اپنے والد سلمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ جنات کو کہے کہ مجھے اپنے زبان سکھائے لہٰذا حضرت سلمان علیہ السلام کی حکم پر جنات نے افغان کو ان کے زبان سکھائی اور بعد میں یہی زبان پشتوں کے نام سے مشہور ہو گئی پتھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ پتھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد ہے یعنی یہ لوگ اپنے قومیت کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہے دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارہ بیٹے تھے اور انہی سے بنی اسرائیل کی بارہ قومیں آگے چلی اور تاریخ دانوں کی مطابق انہی میں سے ایک قوم ان پختونوں یا پتھانوں پر بھی مشتمل تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ درجوگ اسلام قبول کرنے لگے تو اس وقت پتھان قوم کا سردان جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پوری خاندان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا چونکہ قیس ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے لہذا آپ نے اس کو تبدیل کر کی عبد الرشید نام کو پسند فرمایا اور یوں حضرت قیس عبد الرشید نے پوری قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور اسی طرح سے انہی پہلے پختون صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ناظرین آج دنیا میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے کہ جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب موجود نہیں ہے اور اگر آج آپ کسی پختون سے پوچھیں گے کہ وہ مسلمان ہے یا پختون تو آپ کو جواب کچھ اس طرح سے ملے گا کہ ہم ملک پچھلے پانچ ہزار سال سے پختون ہے جبکہ پچھلے چودہ سو سال سے مسلمان ہے اب سوال یہ ہے کہ افوان قوم کو پتھان کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے پیسی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمے پر قبضہ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالید بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغان بائیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ لہذا حضرت خالید بن ولید افغانستان کے طرف روانہ ہوئے اور افغانی سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا اور پھر جلد ہی قیس عبد الرشید کی قیادت میں پختونوں کا ایک بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا شام کو حضرت خالید بن ولید نے اف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانیوں نے آتے ہی مشرکین کا قتلیام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا صفایہ کر دیا جب اف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو اسی وقت آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے بطان اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی اولادوں کو فروغ بخشے گا اور ان کی قبیلی کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی اس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اس مرد یعنی قیاس عبد الرشید کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کی ساتھ شریعتی اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے اب لفظ بطان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک ایسی سخت لکڑی کی ہے جو کہ بڑی بڑی سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا یعنی پتانوں کو ان کا یہ نام خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور جب یہ بطان لفظ برسغیر پہنچا تو بطان سے ہوتا ہوا پتان ہو گیا اور آج اس قوم کو فارسی میں پختون ان کے مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پتان کہا جاتا ہے پتان قوم پوری دوریہ کی مختلف علاقوں میں پھیلی ایک غیرتمن قوم شمار کی جاتی ہے جن میں افغانستان پاکستان اور بہارت اول نمبر پر آتی ہے پتانوں نے قیام پاکستان کے اندر بھی برپور حصہ لیا اور بعض انگریز مورخین کا ماننا ہے کہ پتان قوم ارجینیا کی کسی حصے میں رہا کرتی دی اور ارجینیا کی لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پتان قوم انہی کہی ایک حصہ ہے سو پتانوں کا یہی جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسی ہی باقی ہے یہ لوگ اپنی دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کو تیار رہتی ہے جس کا نظارہ ہمیں اکثر دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھنے کو ملتا رہتا ہے دنیا میں جہاں بھی پتان ہوگا وہ مسلمان ہوگا پتان قوم کا ذکر قرب قیامت میں پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے اور بعض مورخین کے مطابق حضرت امائے مہدی کی مدد کے لیے جو بڑسغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا ان میں سے کافی بڑی تعداد انہی پتانوں پر مشتمل ہوگی اسی لشکر کی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی قریب اس کالے جھنڈوں والے لشکر کا راستہ دوریا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصف کر دی جائیں گے جبکہ بعض دوسرے احادیث کے مطابق ان کا آغاز بھی خوراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہوگا چنانچہ افغانیوں کے اس قدر بڑی بڑی سپر پاورز کو بغیر کسی ہاتھیاروں کی دھول چٹا دینا یہ سب یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کا اثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حضور کی تھی ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں